دوستو نمشکار آداب ست سریعکال نیوز کلک کے خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سوگت ہے دوستو چناؤ ہے دلی کا راستی راجدھانی کا کچھ سبتہ پہلے منوستیواری جیسے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کے پرشارکا کی جب شروعات کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ ہم کجریوال جی سے ان کی سرکار سے زیادہ سبسیڈی دیں گے جنتہ کو بجلی پانی مفت رہے گا بھاجپا ستہ میں آئے گی تو دلی کو سورگ بنا دے گی تو ہمارے جیسے لوگوں کے دماغ میں سوال کون تھا تھا کہ بھائی بھاجپا اگر چنال جیتنے کے بعد کسی راجی کو سورگ بنا دیتی ہے تو یوپی کو مہر ڈھائی تین سال میں نرگ کیوں بنا دیا کرناٹک میں تو کچھ ہی مہینے پہلے ابھی ستہ میں واپسی ہوئی ہے کئی سال بعد اسے جلمی راج کیوں بنا دیا چھوٹے چھوٹے سکولی بچے بھی وہاں دیش دروہی کہہ جا رہے ہیں ان کے ماں پتاؤں پر سچمچھ راج دروہ کی دھارائیں لگا دی گئی ہیں صرف اس لیے کہ سکول میں بچوں نے سی اے ان آر سی پر ایک ناٹک کھیل دیا جس میں ان کانونوں کی آلوچنا تھی اب آلوچنا پر بھی راج دروہ کمال کی بات ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ پردان منطری کی آلوچنا کریں گے کرناٹک میں وہ راج دروہی مانے جائیں گے کمال کی بات ہے انگریجوں نے بھی ایسا نہیں کیا تھا انگریج کچھ معاملوں میں راج دروہ کا کیس لاتتے تھے کانون تو انہی کے سمیے بنا لیکن ایسا نہیں کی وہ لارڈ کے یا کسی بڑے نیتا کے اپنے یا کسی وائس رائے کی آلوچنا پر وہ راج دروہ کی کیس لات دیتے تھے تو بھوچپوریا گیت سنگیت کے شوقین آدمی ہیں تیواری جی اب ان کو شانت کر دیا گیا ہے اور دلی کی باغ دور اب ٹاپ نیتاؤں اور ان کے کچھ آگ لگاؤ پچھلنوں نے سمال لی ہے شروعات کی ہے انراغ تھاکر جی نے دیش کے گداروں کو گولی مارو یہ کہا کر پھر آئے ہیں پرویشورما کیا آگ اگلی ہے اب تک وہ سلگی رہی ہے پھر آئے جاوڑکر صاحب جاوڑکر صاحب بڑے منتری ہیں پھر اس کے بعد ہمیش شاہ جی اور مکھے منتری یوگی پہنچ گئے یوگی کے بعد اوتریت ہوئے ہمارے موڈی جی یعنی پردان منتری نریندر موڈی تو دوہزار تیرہ چودہ کے اگر آپ دیکھا جائے دور کو تو وکاس پرس نے جو اپنے بھاشنوں میں کہیں بھی وکاس کی بات آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے نریندر موڈی جی جو وکاس پرس ہیں انہوں نے اپنے بھاشنوں میں کہیں وکاس کی بات ڈلی میں نہیں کی صرف شاہینباگ سرجکل اسٹرائیک سیلمپور جامیا جینیو انہی سب چیزوں کی بات کی پربیش برما نے مکہ منتری کجریوال کو آتنکوادی تک کہہ دیا کچھ لوگوں نے سمجھا کہ بھاشپا کی ٹاپ لیڈرسیپ اپنے اس وچال نیتا کو جرور کہے گی کہ بھئی دلتی ہو گئی کھیت پرکٹ کرتے ہیں پر آگ برساؤ بریگیٹ سے اگنی شمن یعنی فائر فائٹنگ کی امیت کون کرے جاوڑے کر سامنے آئے اور انہوں نے کجریوال کو آتنکوادی بتاتے ہوئے اپنے سانسط کے بیان کو یہ کہتے ہوئے جائے ٹھارا دیا کہ اراجکتا وادی اور آتنکوادی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے اس لئے کجریوال آتنکوادی تو ہی ہے یوگی مہاراج نے ایک بیان میں کہا کہ جب سے موڈی جی پردان منتری بنے ہیں ہر آتنکی کی پہچان کی جا رہی ہے اور انہیں بریانی کی جگہ گولی دی جا رہی ہے اب پتہ نہیں وہ کیسے پہچان کر رہے ہیں کپڑوں سے پھر کہا کہ یوپی میں کامڑ یاترہ کا بیروت کرنے والے جو ہیں ان کو بولی اگر نہیں سنیں گے تو ان کو پولیس کی گولی ملے گی اب یہ کامڑ یاترہ کا سندھر کہاں سے آ گیا کھندک بھی کھوچ کھوچ کر کامڑا ابھی تو نکلا نہیں ہے کسی نے بیروت کیا نہیں ہے تو کھندک بھی کھوچ کھوچ کر کھندک سے نکالتے ہیں جن مہاشے پر دیش کی قانون بیوستہ اور سامپردائی کی صدبھاؤ کی ذمہ داری ہے وہ گریمنتری مہد ہے کیا کہہ رہے ہیں کمال کی پارٹی ہے اس کے نمبر ٹو نیتا کا تاجہ بیان دیکھئے ابھی گیارہ تاریخ کو سرکار بننے کا اعلان یہ کہا جا رہا ہے کہ گیارہ تاریخ کو سرکار اگر بن گئی تو دلی میں کنہیہ اور شرجل کے خلاب چار سیٹ ڈائر ہو جائے گی عمیت شاہ جی یعنی دلی کی جنتہ کے لیے نہیں سرکار بنے گی تو صرف کنہیہ اور شرجل کی چار سیٹ کے لیے بنے گی یہ کہہ رہے ہیں تو اگر بی جے پی کے ٹاپ نیتا بھی یہ اسی طرح کی بات کر رہے ہیں تو آپ دلی والوں کو سمجھنا چاہیے یہ سرکار آپ کے لیے نہیں ہوگی پھر آپ کے بچوں کے لیے بوڑھوں کے لیے آپ سب کے لیے کسی کے لیے نہیں ہوگی اس کی جو پراتھ مکتہ ہوگی اس میں ترقی نہیں ہوگی لوگوں کی آپ کے بچوں کی پڑھائی نہیں ہوگی بزرگوں کی سستی دوائی نہیں ہوگی پانی بجلی صفائی کچھ بھی نہیں روزگار نہیں سرکار کی سروت چپرات مکتہ ہوگی کنہیہ اور شرجل پر چار سیٹ لانا پرویش ورما تو کہی چکے ہیں کہ ایک یہ بھی ہوگا کہ کیسے شاہن باگ کو ہٹانا ان کی تو مکھے منتری بننے کی بہت ہی پرویل سمبھاؤنا ہے وہ نجانے کیا کیا باتیں کہا چکے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ جیت کر سرکار آتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی تو اپنے علاقے کی تمام مسجدوں کو گرا دیں گے پھر شاہن باگ ہٹانے میں کیا ہے کیا واقعی ہمارے سماج کے لوگ آپ سوچئے کیا واقعی ہمارے سماج کے لوگ انعیاسی کسی اندھرم کے ماننے والوں کے اپاسناس تھلوں کو توڑنے پر خوش ہوتے ہیں جیسا کی پرویش ورما سمجھ رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا سماج اتنا نیچے گر گیا ہے جب سے پرویش ورما نے آگ لگاؤ بیان دیئے ہیں پارٹی میں ان کا عہدہ اور حیثیت بڑھ گئی ہے منوش تیواری جی پشڑ گئے ہیں ابھی تین فروڑی کو جب سنسد میں راشتپتی کے عیفہاشن پر ڈیبیٹ شروع ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا آپ نے ٹیلی ویجن چینلوں پر دیکھا اس کی شروعات کرنے کے لیے ستہ دھاری پارٹی نے پرویش ورما کو پیش کر دیا عام طور پر کوئی بھی ستہ دھاری پارٹی ایسی ڈیبیٹ شروع کرنے کے لیے اپنے کسی بہت انبھوی پرکھر اور سنجیدہ نیتہ کو آگے کرتی ہے یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ بھاسپا کے لیے انبھو پرکھرتہ اور سنجیدہ پن کے اب کیا مائنے رہ گئے ہیں جو جتنا آگ اگلے گا وہ اتنا ہی آگے جائے گا جس پارٹی میں ٹاپ سے باٹم ہرنیتہ آگ ہی اگل رہا ہو اس پارٹی کے شاسنوی دیش کا کیا حال ہونے جا رہا ہے اس کی کلپنا نہیں اسے اپنی آنکھوں سے بس دیکھتے رہیے اور آپ اب بھی نہیں اگر جگے یا جگے تو صرف چپ چاپ نہیں ہارتے رہے تو یقیناً آپ اپنی اور آگے آنے والی پیڑھیوں کو ایک بہت ڈراؤنی اندھیری بند سرنگ کے حوالے کرنے جا رہے ہیں دوستو اس سرنگ میں بستیوں کے ساتھ ڈھیڑ ساری جیلے ہوں گی اور ڈھیڑ سارے ڈیٹینسن سینٹر یعنی ہولڈنگ سینٹرز بھی ہوں گے اب ڈیٹینسن سینٹر کا نام ہولڈنگ سینٹرز رکھ دیا گیا ہے اس چناؤں میں لگتا ہے معنو ایک ہی جگہ بھوبندل کی ساری نفرت ساری ساجشیں ساری کٹلتائیں اکٹھا ہو گئی ہیں ایک دن سے یہ چل رہا ہے جب سے وہ ایک کتھت کھلاسہ ہوا ہے اور وہ بھی پولیس افسر کے جریعے کرایا گیا اور اس کو عام آدمی پارٹی سے جوڑ دیا گیا کہ یہ تو عام آدمی پارٹی کا آدمی ہے اور پولیس کا افسر چار سیٹ دائر کرنے سے پہلے ساری ساری اپنی جو ثبوت ہے سارے جو اس کے پاس ڈاکومنٹس ہیں سب کو میڈیا کو دے رہے ہیں میڈیا میں پہنچ گیا ہے پتہ نہیں کیسے اور پولیس افسر آ کر کے میڈیا میں بیان دے رہا ہے کمال کی بات ہے کیوں کیونکہ چناؤ ہے تو اس کے پتہ نے اس کا کھنڈن کر دیا اور کھنڈن جب کر دیا تو کہا کہ ہمارے گاؤں میں تو جو لوگ آتے ہیں وہ ٹوپی پہنا جاتے ہیں اور جب ٹوپی پہنا جاتے ہیں تو وہ کرے کیا کوئی کسی کا مالا پہنا دیتا ہے کسی کا پھول پہنا دیتا ہے کسی کا جھنڈا دے دیتا ہے کسی کا کچھ دے دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی پارٹی کے ہیں سوال یہ بھی ہے کہ اگر کسی کوئی آدمی کسی پارٹی کا آرڈینری ایک سمرتک ہے سامانی سمرتک ہے اور کوئی بڑی پارٹی اس کو اگر شہ دیتی ہے اس کو کوئی پرلوبھن دیتی ہے تو کیا وہ اور کوئی ککرم نہیں کر سکتا ہے بالکل کر سکتا ہے اپنے دیش میں جس طرح کا ہمارا سماج ہے کوئی کچھ بھی کروا سکتا ہے آپ بڑے بڑے لوگوں کو اگر دباؤ ڈال کر بیان دلوا سکتے ہیں کسی دوسرے بڑے رائیول کے خلاف تو یہ چھوٹا سا سادھاران آدمی کسی گاؤں کا رہنے والا کیوں نہیں کر سکتا ہے دوستو بھاچپا کے کیندری ناروں میں ایک نارہ ہے دیش بدلا اب دلی بدلو اب آپ سوچئے بھاچپائیوں کی پرتبہ دیکھئے ارے بھائی دیش بدل گیا تو دیش کی رائدھانی کیسے نہیں بدلی دیش میں کئی راجیوں میں بھی پکشی دلوں کی سرکاریں ہیں پھر بھی آپ نے دیش بدل ڈالا ہے جیسے آپ دعویٰ کر رہے ہیں تو دلی کو کیسے چھوڑ دیا کیا نارہ ہے تو یہ تو پرتبہ ہے اس مہان پارٹی کی ان کے ویچار ان کی بھاچہ آپ دیکھئے دوستو آج صبح ہی ایک سجن سے بات ہو رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت پک کے سمرتھک ہیں وہ بولے پترکار مہودے اب ہماری پارٹی جیت رہی ہے میں نے پوچھا کیسے انہوں نے کہا بہت جبردست کیمپین ہے اپنا پرویش برما انوراک تھاکور عمیت شاہ جی یوگی جی اور موڈی جی نے اپنے کیمپین کے بل پر چناؤ کو کیجری کے بکاس ایجنڈے سے باہر کر دیا ہے ہندوتوہ یعنی سامپردائیتہ کی طرف لا دیا ہے اب پتہ نہیں وہ ہندوتوہ سامپردیکتہ جوڑ لیے تھے اور عام طور پر مانے جانے لگا ہے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوتوہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہندو کا مطلب ہے ہندو ایک دھرم ہے ہندوتوہ کا مطلب بھارتی جنتہ پارٹی آریسس کا وہ معاملہ وہ معاملہ جسے کیچناؤں میں ووٹ آتا ہے اب دلی میں بکاس کی بات کسی کے دماغ میں نہیں رہے گی ان کا دعویٰ تھا ہمارے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے مطر مل گئے سمرتک مل گئے سب کے دماغ میں ان کا کہنا ہے کہ شاہن باغ آگیا ہے شرجل امام آگیا ہے عمران خان آگیا ہے اب تو محول کو پوری طرح کومنل بنانے میں ہماری پارٹی کامیاب ہو گئی ہے اس لئے اب ہمیں کوئی ہرہ نہیں سکتا دوستو یہ جو مطر تھے جو کہہ رہے تھے بھارتی جنتہ پارٹی کے اب آپ سوچئے دوستو بہت پہلے کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایڈولف ہٹلر کہا کرتا تھا کہ شاسن میں اگر ستھائیت و لانا ہے سرکار اگر لگاتار جاری رکھنی ہے اپنی تو جنتہ میں نیشنلیزم کا اتنا نشہ چڑھا دو اس کے دماغ کو اتنا نچوڑ دو کہ وہ صرف جندہ رہنے کو ہی اپنی ترقی اور بھلائی سمجھے کیا سچ مچ اپنے ملک میں بھی ایسا ہو رہا ہے کیا دلی کی جنتہ نفرت اور فرقہ پرستی کے نشے میں شکشہ سواستی بجلی پانی سڑک صفائی کی بنیادی جرورتوں روزگار اور اپنے گلے کی طرف تیجی سے بڑھتے ان پی آر ان آر سی کے فندے کو بھولا چکی ہے کیا وہ بھول چکی ہے کہ اتنے آندولن ویرود کے باوزود بھارتی جنتہ پارٹی کی کینسرکار نے سی اے این پی آر این آر سی کو واپس لینے سے انکار کر دیا ہے اور یہ تینوں قانون دلی کیا سمپرون دیس کی سادھارن جنتہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کے لیے بھاری آفت ہیں کیا دلی کی جنتہ سچ مچ ایسے کسی نشے میں ڈوب چکی ہے یا اس طرح کا نشا کچھ لوگوں تک ہی سیمیت ہے یہ بھی ایک سوال ہے کیا دلی کی جنتہ کا دماغ نیچوڑا جا چکا ہے یا وہ پربیشورما انوراک تھاکور شاہ اور یوگی جی کے ستہی سامپردائی نفرتی اور بیتو کے بیانوں کی اصلیت سمجھ رہی ہے دوستو انہی کچھ سوالوں کے جواب میں چھپا ہے دلی کا نتیجہ اور دیش کا بھوشے بھی ایک بات تیہ ہے کہ بھاجپا نے اتنا سارا جہر فیلایا ہے تو کچھ حلقوں میں تو اسے لوگوں نے جرور گٹکا ہوگا ایسے میں جھارکھنڈ میں اس نے 65 پار بھلے نہیں کیا 65 پار کا نارہ تھا جھارکھنڈ کے لئے لیکن دلی میں یقیناً وہ تین پار جرور کرے گی کیونکہ تین میمبر پہلے تھے اس کے ویدان سوا میں نشیت روپ سے وہ بڑھنے جا رہی ہے یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہاں تک جائے گی یہ میرے پاس اس طرح کا کوئی سرویکشن نہیں ہے ویسے بھی میں چلاو سرویکشنوں میں یقین نہیں کرتا جو بھی ہوگا وہ ایک 11 فروڑی کو پتا چلے گا تب تک کے لئے دوستو نمشکار آداب ستھری اکال